روزانہ کسی نہ کسی کام سے باہر نکلتے ہیں اور سڑک کا استعمال کرتے ہیں کبھی دفتر جانے کے لیے کبھی سکول یا کالیج کے لیے کبھی سہر و تفریق کے لیے گہرہ تعلق ہے اور ہمارا آج کا پروگرام بھی ٹرافک کے ہی بارے میں ہے ٹرافک کے اصول و ضوابط اور قوانین سے آگاہی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے آج ہمارے سٹوڈیوز میں ٹرافک انجنیرنگ بیورو کے روڈ سیفٹی آفیسر جناب ستہ ان کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ابھی حال ہی میں برطانیہ سے روڈ سیفٹی کے سلسلے میں تربیت حاصل کر کے آئے ہیں ستار جاویز صاحب روڈ سیفٹی آپ کا شعبہ ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو سڑک کو بہتر اور محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے سلسلے میں کچھ بتائیں جیہاں مزبہ صاحب جیسے آپ نے خود کہا ٹرافک ہمارے زمین اور ہر شخص سڑک استعمال کرتا ہے اور سڑک پر دن میں امسہ میں ایک بار آتا ہے لہذا جو لوگ بھی سڑک استعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ٹرافک اے قوانین پر عمل کریں کیونکہ ٹرافک اے قوانین سڑک استعمال کرنے والوں ہی رہنمائی کرتے ہیں انہوں ٹرافک اے خطرات سے بچاتے ہیں انہوں مختلف پابندیوں سے آگا کرتے ہیں انہیں مختلف سہولتوں سے آگا کرتے ہیں ٹرافک اے قوانین اس لیے کہ یہ سڑکی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں بلکہ پیشگی سڑکی حالت کے بارے میں سڑک استعمال کرنے والوں کو بالخصوص ڈرائیوروں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ آگے یہ صورتحال جان کر جیسی صورتحال ہو اس کے مطابق گاڑی چلائے فرض دیجئے اگر آگے سپیڈ بیکر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ٹرافک اشارہ سپیڈ بیکر اشارہ دیکھ اپنی گاڑی ارفتار آجتہ کر لیں یہ بدایئے کہ یہ بنیادی اشارہ کتنی قسموں کے ہوتے ہیں ٹرافک کے اشاروں میں یوں تو ٹرافک سگنل اشارے بھی شامل ہیں جو سرخ پیلی اور سبزبتی اشارے ہوتے ہیں اور ٹرافک سٹیبل اشارے بھی شامل ہیں جو ٹرافک انٹول کرنے لئے استعمال کرتا ہے لیکن آج میں آپ کو ٹرافک اشاروں بارے میں بتاؤں گا جنہیں ہم ٹرافک سائن کرتے ہیں اور یہ جیسا میں نے کہا ٹرافک اے آگے حالت عبارے میں پیشگی ڈرائیور کو بتاتے ہیں انہیں ان باتوں اخیال لکھنا ہے اور کیا اتیاد برتنی ہے اور ان خطرات سے وہ اس طرح بچ سکتے ہیں یہ ٹرافک اے اشارے بنیادی طور پر تین اسم پر ہوتے ہیں اور یہ تین اسمیں تین مختلف شکلوں پر مبنی ہیں یعنی تین اشارے جو تنبیہ اشارے ہوتے ہیں اور گول اشارے بازابتہ اشارے ہوتے ہیں یہ ہدایت دیتے ہیں ڈرائیوروں کو جب پہ تنبیہ اشارے ڈرائیوروں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ انہیں یا خطرہ آگے ہو سکتا ہے جب پہ بازابتہ اشارے آپ کو ہدایت فرام کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر عمل نہیں کیا تو آپ پانون گرفت میں آسکتے ہیں تیسری اسم اشاروں یہ ہے مستطل اشارے مستطل اشارے اطلاعاتی اشارے ہوتے ہیں یہ ڈرائیوروں اطلاع فرام کرتے ہیں اور انہیں مختلف آگے ای سہولتوں عبارے میں اور مختلف سمتوں عبارے میں بتاتے ہیں آئیے میں آپ کو ان اشاروں عبارے میں الگ الگ ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں یہ ٹائنگل اشارے ہیں یہ تئون اشارے ہیں انہیں ہم تنبیہ اشارے کہتے ہیں اور یہ ڈرائیوروں کو خطرے سے آگے آگے اور ان اشاروں کی تمام اشاروں کی خصوصیت یہ انہیں سرخ علر میں ہوتے ہیں اندر جو تصویریں ہوتی ہیں وہ سیاپ علر میں ہوتی ہیں اور ان تصویروں کے ذریعے جو پیغام دینا مقصود ہوتا ہے یعنی جو وارننگ دینا مقصود ہوتی ہے وہ ان تصویروں کے ذریعے واضح کی جاتی ہے یہ اشارہ آپ نے سر دیکھا ہوگا عام طور پر یہ رہائشی علاقوں میں یہ اشارے لگائی جاتے ہیں یعنی وہاں پر سپیڈ بریکر بنائی جاتے ہیں یہ سپیڈ بریکر یہ تصویر ہیں تاکہ درائیور جو ہے وہاں پر اپنی رفتار کم پر لیں اور آہستہ گاڑی چلائیں تاکہ وہاں پر لوگوں کو پیدل چلنے والوں کو کوئی خطرہ نہ ہو یہ اشارہ بھی اسی اصول پر بنائی گیا ہے دیکھیں سیاہ تصویر میں یہ لگ رہا ہے یہ گاڑی فسل رہی ہے یا فسل سکتی ہے تو اس اشارے امطلب یہ آگے فسلن ہے یہ اشارہ جو ہے عام طور پر شہروں میں نہیں ہوتا پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے یہ دیکھیں پتھر گر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر پتھر گر سکتے ہیں ڈرائیور اچھائیے وہ متاتری سے چلائے اسی طرح اس اشارے میں بچے ہیں یہ بتا رہا ہے یہ اشارہ ہے ڈرائیوروں کے آگے فسلول ہے اور بچوں کے راکس ارنی جگہ ہے یہاں احتیاط کر رہیں یہ امرمت کے بارے میں اشارہ بتا رہا ہے یہ اشارہ بہت اہم ہے یہ ٹرائنگل بناوا ہے اور یہ انجن بناوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آگے ریلوے گروسنگ ہے اور اس پر گیٹ نہیں ہے یعنی فاتک نہیں ہے تو ڈرائیوروں اچھائیے مہتات ہو جیے یہ بھی ریلوے گیٹ پر بنایا جاتا ہے یہ یہاں پر فاتک ہوتا ہے وہاں پر اس سے پہلے یہ پیشک اطلاع دیتا ہے یہ آگے ریلوے گیٹ ہے اور آپ اچھائیے جب ریلوے گیٹ بند ہو تو آپ اس سے انجزار کر دیں یہ راؤنڈ آگاوٹ کا اشارہ یہ راؤنڈ آگاوٹ سے پہلے پیشکیت لگیتا ہے یہ ہیں ٹرائنگل اشارہ اچھا یہ بتائیے سطر صاحب کہ اگر یہ تنبیہ اشارہ یا ٹکون اشارہ جو ہیں اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیں تو کیا ہم قانون کی ضد میں آ سکتے ہیں جو نہیں تنبیہ اشارہ صرف تنبیہ کے لئے ہوتے ہیں درائیوروں کی یہ قانون کی ضد میں نہیں آتے ان پر عمل کرنے سے ڈرائیور آ اپنا نقصان ہوتا ہے اور وہ اسی حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے اس لئے ان کے لئے کوئی قانونی پابندی آئے نہیں ہیں البتہ یہ جو گول دائروں میں نشان ہوتے ہیں گول دائروں میں جو اشارے ہوتے ہیں ٹکی کہ ان پر عمل نہ کرنے سے درائیور قانونی گرفت میں آ سکتا اور اس پر خلاف قانونی تاروائی ہو سکتی ہے یہ دائرے باز عافتہ کہلاتے ہیں یعنی ریگولیٹری اشارے کہلاتے ہیں اور یہ درائیوروں کو لازمی طور پر ہدایت کرتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر ان پر عمل کریں مثلا یہ اشارہ ہے اچھا باز عافتہ اشاروں میں دو اass Hashem Code ایک تو ممنوع اشارے ہوتے ہیں جن میں اجھر یہ منعایا جاتا ہے اور دوسرے لازم اشارے ہوتے ہیں جیسے یہ یہ ممنوع اشارے ہیں دونوں اور یہ لازم اشارے ہیں یہاں بتایا گیا ہے یہ ہورن تصویر ہے یہ اس کا مطلب یہ آگے یا تو اسپتال ہے یا یہ مساجید اور اسکولوں عریب بھی یہ اشارہ لگائے جاتا ہے تاکہ وہاں پہ ہورن نہ بجائے جائے اگر آپ وہاں ہورن بجائیں گے گاڑی چلاتے ہوئے تو آپ اچالان ہو سکتا ہے اسی طرح یہ پی بناوا ہے پی فار پارکنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس جگہ یہ نشان ہو وہاں گاڑی پارک نہ کریں البتہ یہ جو لازم اشارہ ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ اس طرف جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپوزٹ سمس میں گئے سے تو آپ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے لہٰذا آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور مخالف سمس میں نہیں چلنا چاہیے اچھا یہ بازابتہ اشارہ جیسا میں نے ارس کیا یہ سب گول ہوتے ہیں لیکن واحد اشارہ یہ ان میں ایسا ہے جو بازابتہ ہے اور اس پر عمل نہ کرنے سے قانونی کاروائی ہو سکتی درائیور اخلاف یہ الٹے ٹرینگل کی یعنی الٹے ٹرین اشارہ ای شکل میں ہیں یہ عام طور پر راؤنڈ آباؤٹ سے پہلے یا مختلف بڑی مرکز اشارہوں سے پہلے ہی لگائی جاتے ہیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے آنے والی گاڑیوں وہ آپ راستہ دیں اس لیے کہ دائیں طرف سے آنے والی گاڑیوں وہ گزرنے کا پہلے ہا گیا یہ اس ٹاپ پس آئینے جو بڑی مرکز اشارہ سے پہلے لگائی جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے یہ اشارے مستقیل اشارے ہیں یعنی اطلاعات اشارے یہ ہمیں سہولتوں کے بارے میں اور مختلف سمتوں بتاتے ہیں مثلا یہ دیکھئے یہ اشارہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے پیٹرل پمپ ہے یعنی ہمیں یہ سہولت مئیت سے رہے ہیں اسی طرح یہ اشارے ہمیں پارئنگ سے متعلق اطلاع فرام کر رہے ہیں یا اس طرف پارئنگ آپ پر سکتے ہیں یہ ہمیں سمتوں بارے میں بتا رہا ہے یہ اشارہ ہمیں بس سٹاپ بارے میں بتاتا ہے یہ کیمپنگ سے متعلق اشارہ ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کے یہ بنیادی قوانین ہماری روز مرہ زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آپ جب بھی سڑک پر نکلیں گے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اپنے سفر کو محفوظ اور پرسکون بنائیں گے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ آج شام کے پروگراموں کا کچھ سلسلہ میں آپ ستر صاحب ٹریفک نشانات بھی ٹریفک آنین میں ٹریفک اشاروں اطلاع بہت اہمیت رکھتے ہیں اور یہ بھی ہمیں سڑک استعمال کرنے والوں ٹریفک اشاروں کی طرح محفوظ طریقے سے سڑک استعمال کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں ٹریفک نشانات سڑک استعمال کرنے والوں کو انہیں آنونی ذمہ داریوں سے آگا کرتے ہیں اور انہیں انہیں حقوق سے آگا کرتے ہیں دوسروں کے حقوق خیال رکھنے کی تنبیہ کرتے ہیں اپنے حقوق سے تجاوز نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں ٹریفک نشانات بالعموم سفید لئیروں کی شکل میں ہوتے ہیں اس علاوہ پیلے رنگ کے نشانات بھی ہوتے ہیں جو بالعموم لئیروں ہی میں ہوتے ہیں اور ترچلے لئیروں میں بھی ہوتے ہیں میں آپ کو ان نشانات کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں یہ تمام لئیروں والے یعنی سڑک کے لمبائی میں سارے نشانات ہیں یہ نشان جو ہے ٹوٹی لئیروں والے نشانات کہلاتے ہیں یہ نشانات سڑک کے درمیان میں یا تو ہوتے ہیں اگر سڑک کے درمیان میں یہ نشان ہو تو وہ سڑکوں تقسیم کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور جس جگہ سڑکوں پر مختلف رفتاری گاڑیوں تقسیم کرنے کے لئے الگ الگ تاکہ وہ چلیں ایک دوسرے سے محفوظ ہو کر تو اس کے لئے بھی یہ لئیریں استعمال کر جاتی ہیں ٹوٹی ہوئی مثلا جس جگہ یہ ٹوٹی ہوئی لئیریں ہوں اگر تین لین اسڑک ہے اسے ہم لین کہتے ہیں اگر تین لین اسڑک ہے تین مختلف سائز کی گاڑیاں سات گزر سکتی ہیں ان کے لئے ایسی جگہ پر تمر رفتار والی گاڑی آج چاہیے وہ بائیں طرف چلے اس سے زیادہ رفتار والی گاڑی آچ چاہیے اس کے بعد والی لین میں چلے اور اس سے زیادہ رفتار والی گاڑی آچ چاہیے انتہائی دائیں جانے والی لین میں چلے اگر ان سروں پر جہاں ٹوٹی ہوئی لئیریں ہوتی ہیں آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں وہ مختلف لین ہو یا اس طرح تقسیم ہوئی ایک لین ہو لیکن جہاں یہ مسلسل لین ہو جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل لین مطلب یہ آپ اس روس نہیں کر سکتے سوائے ایمیجنسی اس صورت میں یا آپ اوئی ٹیفک پلیس آنسٹیبل افصار آپ کو اشارہ کرے ہدایت دے تو اس صورت میں آپ اسے روس کر سکتے ہیں یعنی دوسری صورت میں آپ اسے روس نہیں کر سکتے ہیں یہ لقی رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں مسلسل لئیر ہے اور اس طرف ٹوٹی لئیر ہے یہ اوورٹیک کرنے والوں گاڑیوں کو یہ رہنمائی فرام ارتی بلکہ ہرایت ارتی ہے اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو آنون عزد میں آتے ہیں ان کے خلاف آنون کاروانی ہو سکتی ہے مثلا ادھر والا ٹریفک اگر مسلسل لائن ہے اس ادائے طرف تو وہ اوورٹیک نہیں کر سکتا جب پہ ادھر والا ٹریفک اگر وہ چاہے تو اوورٹیک کر سکتا ہے اس لئے یہ ٹوٹیو ہی لائن اس بات اشارہ ہے کہ وہ اس طرف اوورٹیک کر سکتا ہے اسی طرح یہاں یہ اگر آپ اس رخ پر جا رہے ہیں تو تو آپ ادھر اوورٹیک کر سکتے ہیں اس لیے آپ کے دائیں طرف ٹوٹیو لگی رہے ہیں لیکن آپ اوورٹیکنک کر سکتے ہیں یعنی ادھر سے آنے والا آپ اوورٹیکنک کر سکتے ہیں کہ یہ مسلسل یہاں پر لائن بنی ہوئی ہے یہ سفید لمبائی جہاں سڑک کے درمیان میں ہوتی ہے بعض جگہ یہ سڑک اناروں پر بھی ہوتی ہے سفید لگی وہ ایج لگیر ہوتی ہے یعنی سڑک انارے ہی لگی وہ یہ بیزی روڈز پر بنائی جاتی ہے اور جہاں ویزیبلیٹی ام ہوتی ہے یعنی سڑک پر واضح نظر نہیں آتی وہاں پر بنائی جاتی ہے تاکہ سڑک استعمال کرنے والے دیکھ لیں یہ سڑک انارہ ہے اب آئیے یہ پیلی لگی رہے ہیں یہ پیلی لگی رہے ہیں صرف سڑک انارے پر ہوتی ہیں یہ پارئنگ سے متعلق لگی رہے ہیں یہ پارئنگ مسلسل تو یہاں پر آپ گاڑی نہ کھڑی کر سکتے ہیں یہ لمبائی لگیروں کے علاوہ بھی مختلف لگیریں ہوتی ہیں مثلا یہ نشان جو ہے یہ ٹریفک اے اشارہ گاڑی کو پیشگی اطلاع دینا مقصود ہے یہ سڑک پر بھی بنا دیا جاتا ہے تاکہ آنے والا ڈرائیور پہلے سے اسے پتا ہو جائے کہ وہ اسی چرائے پر جا رہا ہے یا بڑی سڑک پر آنے والا ہے اور یہ جو لگیریں ہیں ٹوٹیوی لگیریں یہ اسہ نشان ہیں یہ بھی گیر نشان ہیں لہذا جو گاڑیاں چرائے میں داخل ہو رہی ہیں یا بڑی سڑک میں داخل ہو رہی ہیں انہیں چاہیے گاڑی ارفتار اس نشان دیکھ کے آئیستہ کر لیں تاکہ پہلے دائیں والی طرف والی گاڑی اگر آ رہی ہے تو گزر جائے اسی طرح یہ اشارہ یہ ہے مسلسل لائن مسلسل لائن جو ہے آپ کو یعنی ڈرائیور وہ یہ ہدایت دیتی ہے کہ وہ یہاں پر لازمی طور پر رکھے خواہ دائیں طرف سے کوئی گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو البتہ ڈرائیوروں کی پیشگی اطلاع کے لیے یہ سٹاپ سائن جو ہے سٹاپ لائن سے پہلے سٹاپ سائن بھی بنا دی جاتا ہے تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ یہاں اسے رکنا ہے یہ زیبرہ کروسنگ ہے یہ زیبرہ کروسنگ بھی انہیں نشانات میں شامل ہے یہاں پیدل چلنے والے کو پہلا ہوتا ہے اور گاڑیاں اس جگہ پر پیدل چلنے والے کو دیکھ کر رک جاتی ہیں اچھا ستار صاحب یہ بتائیں کہ بعض اوقات ہم اور ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا سٹاپ کے سڑک پر ترچھے یا انگیولر نشانات ہوتے ہیں ان سے کیا مراد ہے ترچھے نشانات ائی جگہوں پر ہوتے ہیں بلومم چراہوں پر ہوتے ہیں جہاں پر فیزیکل آئی لینڈ بنانا مقصود نہیں ہوتا وہاں پر ترچھے نشان بنا دی جاتے ہیں ان کا مقصر ہی ہوتا ہے گاڑیاں اپنے اپنے مختلف راستوں پر تقسیم ہو جائیں اور اس جگہ پر کھڑی نہ ہوں اس لئے اس جگہ پر کھڑا ہونا گاڑیوں کا خطرنا ہوتا ہے اس علاوہ پارئنگ کے لئے بھی ممنوع سائن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ ترچھے لائنیں جہاں پر پارئنگ ممنوع قرار دی جاتی ہے وہاں پر یہ ترچھے لائنیں بنا دی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیوروں وہاں گاڑی پارک نہیں کرنی چاہیے یہ بلومم مصروف سڑکوں پر ہوتی ہیں قطعہ کلام کرتا ہوں ستار صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا فیزیکل آئیلینڈ یہ فیزیکل آئیلینڈ سے کیا مراد ہے آپ نے سڑکوں چوراہوں پر چونکہ چوراہوں پر مختلف راستوں سے گاڑیاں گزرتی ہیں تو آپ نے اثر چوراہوں پر بنی ہوئی آئیلینڈ دیکھی ہوں گی جو جس امصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف راستوں سے آنے والی گاڑیاں اگر وہ بائیں جانا چاہتی ہیں تو بائیں چلی جائیں اور اگر دائیں جانا چاہتی ہیں تو وہ اپنے دائیں والے حصے سے چلی جائیں اور اس جگہ پر جہاں پر انفلکٹ ہوتا ہے وہ اس جگہ پکئی آئیلینڈ بنا دی جاتی ہے لیکن بعض جگہوں پر چوراہوں پر پکئی آئیلینڈ کے بجائے لگے انہیں یہ اس بات ہشارہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک اس آئیلینڈ میں داخل نہ ہو جب تک کوئی گاڑی پہلے سے وہاں موجود ہے یا گزرنے کہیے اور گاڑیوں چاہیے وہ اپنے اپنے راستوں پر چلیں آئیلینڈ سے بچ کر شکریہ ستار صاحب ناظرین آپ نے سڑک پر بنی ہوئی نشانہ سے متعلق معلومات حاصل کی